دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبر ہیں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نرین درمودی کے اوپر راہل گاندی کا بڑا حملہ بولے پردھان منتری اب کانگریس کی آر میں چھپنا بند کریں جو بھی ہو جاتا ہے اس کا الزام کہتے ہیں کانگریس کی وجہ سے ہوا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے نتیش کمار کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بھارتی جنتہ پارٹی کو تتکال میں لے لینا چاہیے استفعہ ریل منتری کا یہ سب کچھ ریل منتری کی غلطی ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان نے تاراکی ٹکیت کی سرکار کو چیتاؤنی بولے جو بھی امیت شاہ سے بات ہوئی ہے ان مانگوں کو مان لیا جائے ورنہ ہوگا اندولن وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بھاچپائیوں مچا ہر کم راحل گاندی کے بیان سے بوکھلائی بی جی پی بتائیں گے آخرکار کیا کچھ بولنا ہے بی جی پی والے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پہلوانوں کے سمرتھن میں آپ کو بتاتے چلیں اترا وپکش بولے جس دیش میں مہلاو کا سمان نہیں وہ دیش آگے نہیں بڑھ سکتا وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے تجسری آدھو کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جی پی کی غلطی کی وجہ سے گئی ہیں ہزاروں جانے لیکن بی جی پی کو نہیں پڑھا اس سے بھی کوئی فرق وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے نتیش کمار بولے وپکشی اکتا کی بیٹھک کا ٹائم ہم نے کانگریس کو بتا دیا ہے کانگریس تے کرے گی کب ہوگی آپ کو بتا دے راہل گاندہ اور سٹیلنگ فری نہیں تھے اس لیے اس کو ٹالنا پڑا بارہ تارک وہیں پر دوستو کل آپ کو بتاتے چلیں مختار انساری کو جو ہے سزا سنائی گئی بتیس سال پہلے کا یہ معاملہ تھا بتائیں گے وہ کیا معاملہ ہے جس میں مختار انساری کو سزا ملی ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سنجے راوت کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہزاروں لوگوں کی جانے لے لی لیکن اب بھی جو ہے یہاں پر اپنا اپنا آپ کو پرموٹ کر رہا ہے فوٹو کھچوانا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اے آئی ڈی یو ایف ایم ایل اے جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں دوستو جو ہے رفیق الاسلام نے مانگا جو ہے ٹرین منطری کا استفاہ رفیق الاسلام بھولے آج تک ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ تین ٹرینوں میں ٹکر ہو گئی ہو دو میں تو دوستو پھر بھی لوگوں نے دیکھا تین کا پہلی بار دیکھنا ہے سب اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دے اصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر گرجے راہل گاندھی بولے اب کانگریس کی آر میں چھپنا بند کریں پی ایم نریندر موڈی اگر بی جی پی والوں سے پوچھو کہ ایک ٹرین ایکسیڈن کیوں ہو گیا یہ سب کچھ چیزیں دیش میں کیوں ہو رہی ہیں بیروزگاری مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے تو کانگریس بی جی پی پی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگتی ہے اور پیچھے مڑ کر کہتی ہے یہ سب کچھ کانگریس کی وجہ سے ہو رہا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ بی جی پی سے پوچھو gomer کیوں کیوں بڑھ رہی ہے تو بی جی پی کانگریس پر حزام ڈالے گی کہ کانگریس والوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے راہل گاندھی نے کہا کہ بہت شرم کی بات ہے کانگریس کو ستہ سے گئے وہ دس سال ہو گئے لیکن بی جی پی ساٹھ سال مڑ کر پیچھے دیکھتی ہے کہتی ہے ساٹھ سال پہلے کانگریز نے یہ کیا تھا اور دوستو یہ بات ہنڈرڈ پرسنٹ سچ ہے اگر آپ بی جے پی یا نرید موڈی کے خود کے ویڈیو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پردان منطری ہر ویڈیو میں یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کانگریز والوں نے یہ کیا تھا اس لیے آج تک غریبی چل رہی ہے کانگریز والوں نے یہ کیا تھا اس لیے آج تک یہ چل رہا ہے اور ٹرین ایکش اس پر تو پی ایم بولی نہیں رہا ان تمام چیزوں کو لے کر راہل گاندھی نے پردان منطری پر نشانہ سادھا راہل نے کہا کہ پردان منطری کسی سوال کا صحیح سے جواب نہیں دیتے دراصل وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوالوں سے بھاگ لیں راہل گاندھی نے کہا کہ کیا پردان منطری کو نہیں پتا دیش میں جتنا بڑا ٹرین حادثہ ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے وہ ریل منطرالے کو پیسہ نہ دینے کی وجہ سے آپ سمجھئے نہ دوستو پٹریوں کو صحیح سے رکھا جاتا ہے نہ پٹریوں کی مرمت کروائی جاتی ہے یہاں تک کہ یہ تک آروپ لگا رہا ہے وپکش کے سرکار کے پاس انجینئر ہی نہیں ہے اب جب انجینئر ہی نہیں ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کیلئے دوستو ٹرین کی پٹریوں کی تو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرینوں کا حال کیا ہوگا سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ فیلحال ان پٹریوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ٹرینیں پلٹتی ہیں کچھ بھی ہوتا ہے دوستو تو آپ سمجھیں یہ حادثہ بہت دردناک ہوتا ہے یہ ایک آج چیز نہیں ہے جس کو ہم بھول جائیں کیونکہ یہ معاملہ دوستو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہے اب یہ جو ہوا ہے اس کو بھولا نہیں جا سکتا ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ تین تین ایک مال گاڑی بھی آ کر بھڑ گئی دو ٹرینوں میں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سرکار کی ناکامی تھی ہے اسی لئے راہل نے بی جے پی کو گھیر لیا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو پردان منتری نریندر مودی کے اوپر گرجے جمکر گرجے جو ہیں آپ پر نتش کمار بولے بھارتی جنتہ پارٹی میں شرم نام کی چیز نہیں اب تک ریل منتری اپنے پت پر برخرار آپ کو بتاتے چلے نتش کمار کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے جب ہم ریل منتری تھے اور ہمارے سمیں میں جب یہ ہوا تھا تو ہم نے استفعہ دے دیا تھا آپ کو بتا دے نتش کمار نے کہا کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور خاص کر کے ہزار سے بھی زیادہ آپ سمجھ یہ دوستو لوگ غائل ہیں تین سو سے کے لگ بھر لوگ کی جانے جا چکی ہیں اور اس کے بعد بھی اگر سرکار استفعہ نہیں لیتی ریل منتری کا تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک بڑی بات ہے اور سوال صرف اتنا سا نہیں ہے کہ ریل منتری کا استفعہ نہیں لیا جا رہا ہے سوال یہ بھی یہ دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی ریل منتری کو کیا بڑاوہ دے رہی ہے کہ وہ آگے بھی اسی طریقے کی غلطیاں کرتے رہے کیونکہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے دوستو وہ تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ریل منتری کا استفعہ لینے کی فراخ میں نہیں ہے یہی نہیں نتش کمار نے آپ کو بتا دے وپکشی اکتہ پر بھی بات کرتے وہ کہا کہ دراصل بھارت تارک کی جو میٹنگ ہونے والی تھی اس کو اس لیے ٹال دیا گیا کہ راہل گاندھی کا کول آیا تھا ان کے پاس اور راہل گاندھی نے کہا کہ وہ بھارت تارک کے دن نہیں آ سکتے ہیں جس کے بعد نتش کمار نے کہا کہ ہم نے کانگریس سے بول دیا ہے کہ اس میٹنگ میں سب کا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے آپ سمیں نشت بتائیے اس سمیں پر پھر میٹنگ کی جائے گی اور تمام وپکشی دل اس میں جو ہے یہاں پر بھومی کا نبھائیں گے مطلب صاف ہے دوستو کہ وپکشی اکتہ کو لے کر نتش کمار کی جو مہیم ہے وہ چالو ہے دراصل نتش کمار نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اس مہیم کو چالو رکھیں گے لیکن صرف ابھی اسے اس لیے ٹالا گیا ہے کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ راہل گاندھی اور خاص کر کے جو اسٹالنگ ہیں دوستو تمیل نائڈو کے سی ایم وہ بھی فری نہیں تھے اس لیے نتش کمار نے کہا کہ ابھی اس معاملے کو ہم نے ٹال دیا لیکن ایک چیز تو صاف ہے دوستو چاہے راہل گاندھی ہو یہ تمام دوسرے وپکش کے نیتہ اس مدد پر کہیں نہ کہیں بھاچپا گھری بھی ہے فیلال ایک چیز صاف ہو جاتی ہے کہ بی جے پی کے راج میں دوستو کہیں نہ کہیں دیش میں جو ہو رہا ہے اس کو لے کر جو ہے ایک الگی ماحول بنا ہوا اور خاص کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا اصلی شہرہ تو آپ دیکھی چکے بی جے پی کی جو نادانیاں ہیں دوستو جو بی جے پی لگاتار دیش کی جنتہ کی جانے جا رہی ہیں چاہے وہ ترین والا معاملہ ہو یا دوسرے معاملے ہو سرکار ہر معاملے پر جو ہیں یہاں پر دوستو وفر رہی ہے سرکار ہر معاملے پر فیل ہو رہی ہے اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سرکار کی جو ایک ناکامی ہیں وہ بار بار سامنے آ ہی جاتی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بڑا دستا اگلی جو بڑے خبر نکل کا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر گرجے اکلیش یادہ ہو بولے فرحال مسلمانوں کا گھر ہوتا ہے تو چل جاتا ہے بلڈوزر لیکن دھرم دیکھ کر بی جے پی کب تک چلائی گی بلڈوزر آپ کو بتاتے چلے دوستو جس طریقے کہ یہ کانڈ ہو رہا ہے اور اس کو لے کر اب جو ہے اکلیش نے بی جے پی پر نشانہ ساتھا ہے اکلیش نے کہا کہ اگر کسی حادثے میں ذرا سبھی کسی مسلم کا نام نکل آتا ہے تو بی جے پی اس کے گھر پر بلڈوزر چلا دیتی ہے بی جے پی دھرم دیکھ کر بلڈوزر چلاتی ہے اکلیش یادہ نے کہا کہ یہ دیش کے لوگ تنتر کے لیے صحیح نہیں ہیں اکلیش یادہ نے کہا کہ یہ جو حادثہ ہوا یہ بہت بڑا حادثہ ہے اور اس پہ سرکار کو جو ہیں ہاں پر اپنی رائے دینا چاہیے اکلیش یادہ نے کہا کہ بی جے پی کی جو ایک کمزوری ہے وہ بار بار دیکھنے کو مل ہی جاتی ہے خاص کر کے دوستو آپ بھی جانتے کہ فلحال سرکار کی جتنی بھی ناکامیہ ہیں وہ بار 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 جو ہے سامنے آتی رہتی ہیں اور صرف یہ ہی نہیں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس چیز کو بھلے ہی دباتی رہے لیکن سچائی یہی ہے دوستو کہ بی جے پی اس معاملے سے بھاگنے کا کام کر رہی ہے اور بی جے پی دوستو اس معاملے سے کیوں بھاگنے کا کام کر رہی یہ بھی آپ بہ خوب جانتے لیکن معاملہ صرف اتنا سا نہیں کہ اس معاملے کو لے کر ہی بی جے پی فسی ہوئی ہے بی جے پی سب جانتے دوستو کہ اس سے پہلے بھی بی جے پی کے اوپر آروپ لگے تھے کہ اس نے جو یہاں پر ریل کے منترالے کے اوپر جو پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہ پیسہ خرچ نہیں کیا ہے مطلب کہ مان دیجئے دوستو ریل منترالے کا بجٹ ایک ہزار کروڑ ہے لیکن بی جے پی کتنے دے رہی ہے دوستو بی جے پی محض دے دیتی ہے پانسو کروڑ تو ایسے میں دوستو آپ سمجھئے ایسی گھٹنائیں تو ہوں گی جب آپ کے پاس پروپر جو ہے چیزیں نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس چیزوں پر جو ہاں پر سوال بھی اٹھیں گے لیکن میں ایک چیز سمجھ چکا ہوں دوستو کہ بی جے پی اب ان مددوں سے جتنا بھی بھاگ لے سرکار کو جنتہ گھیرے گی اور گھیرنا بھی چاہیے کیونکہ سرکار کی جو ایک ناکامی ہے وہ بار بار دوستو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر کہوں گا کہ بی جے پی کے طرف بڑا دستگلی جو بڑے خوا نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو پردان منترین نریندر موڈی کے اوپر گرجے جو ہیں آپ پر کسان نے تر آکے ٹکیت بولے پہلوانوں کی مانگ مان لے سرکار ورنہ اس دیش میں ہوگا اب ایک بڑا اندولن آپ کو بتاتے چلے دراصل گرہ منترے امیشیا سے مانا جا رہا ہے پہلوانوں نے ملاقات کی تھی ملاقات کے بعد ابھی تک کوئی بات پکی بیٹھی نہیں ہے پہلوان لگاتار یہ مانگ کر رہا ہے کہ بریج بھوشن کو جیل بھیجا جائے اور جو ہیں محلاؤ کو انصاف دلایا جائے لیکن آپ کو بتاتے چلے یہ معاملہ جو ہیں یہاں پر اب تک صحیح سے نہیں ہوا ہے اور اسی کو لے کر جو ہیں یہاں پر بی جے پی کے اوپر جم کر گرشتے وہ نظر آئے ہیں اسد دنویسی اور سوری جو ہیں یہاں پر وپش کے نہیں تھا اور ایسے میں دوستو یہ معاملہ صاف ہو ہے راکٹ ٹکیٹ نے صاف کہا ہے کہ فیلحال کسانوں نے اپنا اندولن صرف اس لیے ختم کر دیا تھا تاکہ سرکار نے تین کالے خانون واپس لیے تھے بھلے ہی اس نے ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں دی تھی پر اس نے کہا تھا کہ اس پر بات کریں گے سرکار کی بات پر راکٹ ٹکیٹ نے کہا کہ پورا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا سرکار کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے اور آپ بھی جانتے دوستو کہ کسان نے تا راکٹ ٹکیٹ کی بات گلت نہیں ہے ایسے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب اس مدے پر بات ہوئی تھی تو سرکار نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے لیکن پردھان منتری نرین موڈی دوستو ان مدوں سے بھاگتے ہیں اور سچائی سے بھاگنا دوستو کب تک چاروں رکھیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مہنگائے غریبی بیروزگاری جیسے مدوں سے بھاگ رہا اور یہ مدے دوستو دیش کے سب سے بڑے مدے ہیں لیکن آپ بھی سمجھئے سرکار ان مدوں سے کیوں بھاگ رہی ہے کیوں ان مدوں پہ جو ہیں آپ پر سرکار بات نہیں کر دی پردھان منتری نرین موڈی ہو دوستو یا بی جے پی کے تمام ونیتا ہر ایک مدے سے جو ہے بھاگنے کا کام کر رہا ہے اور یقین مانیے دوستو یہ جو مدے ہیں یہ بہت ضروری مدے ہیں دیش کے مدے ہیں اس پر ہی بات نہیں کرو گا آپ تو پھر کن مدوں پر بات ہوگی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں تجسوی یادہوں کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی در گھٹنا کو بھی جو افسر بنا لیتی ہے فوٹو کھچوانے کا آپ کو بتاتے تجسوی یادہوں نے آروپ لگایا ہے کہ بی جے پی وہاں پر بھی اپنی لوگوں کی مدد کرنے کے وجہ اپنے فوٹو اور ویڈیو بنوانے میں بیزی ہے آپ کو بتا دو تجسوی یادہ نے کہا کہ پردان منطری ایک پل میں دوسرے کپڑے پہنے ہوتے دوسرے میں کوئی اور سے پہن لیتے ہیں لوگوں کے مرنے کا ذرا سا غم پردان منطری کو نہیں ہے آپ سمجھئے دوستو اگر کسی کو ذرا سا بھی غم ہوتا تو کیا وہ اس طریقے سے کپڑے بدل کر جاتا نہیں جاتا راہوالگاندی کو دیکھی ایک ہی ٹی شٹ میں گھومتے پھرے بھارت جوڑو یاترہ میں لیکن دوستو سرکار کی جو ایک اصلیت تھے وہ جنتہ کے سامنے آنا بھی تو چاہیے جو لوگ پردان منطری کو کچھ لوگ تو بھگوان ہی بتا دیتے ہیں تو ان لوگ کو پتا چلنا چاہیے کہ دیکھ لو بھائیا یہ ہیں وہ جن کو آپ بھگوان کہتے ہو لوگوں کی ادھر مرتی ہو رہی ہے دوستو ادھر پردان منطری کپڑے بدلنے سے فرصت نہیں مل رہی ہے یہ ہی نہیں پردان منطری کے ان تمام چیزوں کے اوپر سوال بھی اٹھا ہے وپکش نے وپکش نے کہا کہ کیا پردان منطری اس مدے پر ذرا سے روشنی ڈالنے کا کام کریں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے دراصل دوستو آپ بھی جانتے کہ پردان منطری نرین موڈی ہو یا وپکش کے وہ تمام نیتا ان مدوں پر سرکار گھری ہوئی ہے اور اس مدے سے دوستو سرکار بچنے کا کام بھی کرتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے دوستو کہ ہر مدہ جو ہے ضروری ہوتا ہے ہر مدے پر بات ہونا چاہیے لیکن پردان منطری ان مدوں سے بھاگتے ہیں اور جب آپ اصلی مدوں سے بھاگو گے تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے آپ کو پتا ہے دوستو آج دیش کی حالت کیا ہو رہی ہے مہنگائے غریبی بیروزگاری تو ہے ہی لیکن اب ٹرینیں بھی پلیٹنے لگی ہیں اور یہی کاران ہے جو تیجسوی آدھو نے بی جے پی پر بھڑاس نکال دی تیجسوی نے کہا کہ پول گر گیا تو دکھنے لگا بی جے پی کو لیکن جتنا بڑا ٹرین حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں بی جے پی کچھ بولنے کو تیاد نہیں ہے الٹا بی جے پی آپ سمجھئے دوستو وپکش پر ہی حملہ ور ہو رہی ہے اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ اگر کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے راج نیتی بی جے پی کرتی ہو دوسروں گیان دے رہی ہے کہ اس معاملے میں راج نیتی نہ کریں بھائی یہ راج نیتی نہیں ہے سچائی ہے جو وپکش آپ کو بتانے کا کام کر رہا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی آپ کو بتاتے چلیں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا بڑا جھٹکا جی آپ کو بتاتے چلیں دوستو دراصل اے آئی ڈی ایو ایف کے ایمیلے اڑی سا ٹرین حادثے پر دوستو شفیق ال اسلام صاحب نے جو بی جی پی کے اوپر حملہ بول دیا رفیق ال اسلام کا کہنا ہے کہ فرحال بھارتی جنتہ پارٹی جس کے چلتے ہی اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی ان کو تتکال میں جو ریل منتری کا استفاہ لینا چاہیے آپ کو بتا دے اے آئی ڈی ایو ایف ایمیلے اڑی سا کے ہیں اڑی سا ٹرین حادثے پر جو ہیں آفر رفیق ال اسلام صاحب نے بولا کہ تتکال میں یہ استفاہ ہونا چاہیے لیکن پردان منتری استفاہ نہیں لیں گے آپ کو بتاتے چلیں دوستو اس وقت لگتار رفیق ال اسلام کیونکہ مسلم سمودھائے سے آتے ہیں ایسے میں ان کی بات کا دوستو کا ہی گہرا اثر ہو رہا آپ کو بتا جائے ٹرین میں سب ہی ذات پات دھرم کے لوگ تھے سب لوگوں نے کسی نے اپنا بیٹا کھو دیا کوئی اپنا بیٹا ڈھونڈ رہا ہے تو کوئی اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا ہے کوئی اپنی ماں تو کوئی اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے اور یہی کارانی جو یہ ٹرین حادثہ اب تک کا دوہزار تیس کا سب سے بڑا ٹرین حادثہ مانا جا رہا ہے کیونکہ تین ٹرینیں آپ اس میں بھڑنا آپ سمجھئے دو تو پہلے ہی بھڑ چکی تھی تیسری کہاں سے آگئی اس سے اور زیادہ نقصان ہوا تیسری کے ٹھکنے کے بعد آپ بھی سمجھ سکتے کہ کیا ہوا ایک اربال گاڑی دو ٹرینیں تین ٹکریں میں نے پہلی بار دیکھنے کو ملی ہیں دو تو پھر بھی ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں لیکن تین تین ٹکریں کیسے ہوں اتنی بڑی لاپروائی کیسے یہ آپ بھی سمجھئے دوستو پھر شاسن بتا رہا ہے کہ یہ سگنل کی غلطی کی وجہ سے ہوا بھئی سگنل میں اتنی بڑے غلطی کیسے ہو سکتی ہے سگنل پر دوستو آپ سمجھئے جب سگنل کچھ بٹی جلتی یا بچتی ہے ان پر آپ سمجھ یہ پوری نگرانی رکھی جاتی ہے ایکسپٹ کی کیونکہ سگنل سے ہی پورا کھیل ہوتا ہے ٹرینوں کا کونسی ٹرین کب آئے گی کتنے بجے کی ہے کتنے بجے کونسی ٹرین نکل جائے گی دوسری کہانے کا سمجھ کیا ہے کونسے سگنل پر ٹرین وہیں پر رک جاتی ہے لیٹ ہوتی ہے تو کوئی سے ٹرین یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ سمجھئے یہاں پر تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا یہی مدہ ہے جو بی جے پی گھر گئی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتایا دستو اگلی جو بڑے خواب انے گلکا آ رہی آپ کو بتاتے چلیں دوستو اسدین اویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلحال دھرم کی راجنیتی بند کر دے بی جے پی اس کے لیے زیادہ اچھا ہوگا آپ کو بتاتے چلیں دوستو اسدین اویسی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اب دوہزار چوبیس کے لوگ سبت چناؤ اور اس سے پہلے ویدان سبت چناؤ آنے والے اب بی جے پی پھر سے لفظ جہاد ہندو مسلمان اور مندر مسجد جیسے مددو کو اٹھائی گی اویسی نے کہا کہ بی جے پی چناؤ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتی ہے اس کا ایجنڈا صاف ہوتا ہے ہندو تیو وہ ہندو تیو کے بل پر چناؤ لڑتی ہے اویسی نے کہا کہ بی جے پی کو صاف دکھائی دے رہا ہے دیش کی حالت کیا ہے لیکن وہ ہندو تیو کے بل پر چناؤ لڑنا نہیں چھوڑ رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو آج آپ سمجھئے جن مددوں پر بی جے پی گھری بھی ہے یا جن مددوں سے بی جے پی بھاگ رہی ہے وہ دیش کے مدد ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مندر مسجدوں پر بات کرتے ہو مہنگائے غریبی پر بات نہیں کرتے آپ آپ جو ہے دوستو بی روزگاری پر بات نہیں کرتے آج ہمارے دیش میں کتنی زیادہ مہنگائے بڑھ گئی ہے اور کنکر مددوں پر سرکار گھری بھی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پردان منطری کے سارے دعوے جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جو دعویٰ پردان منطری نے کہا رہا تھا دوہزار تیرہ میں کہ میں مہنگائے غریبی بی روزگاری کو ہٹا دوں گا وہ تو پہلے ہی فیل ہو چکے ہیں پردان منطری ان مددوں کا تو آپ ذکر بھی کر لیں گے تو پردان منطری سوکوز دور دکھیں گے آپ سے کیوں کیونکہ اب بی جے پی والے کہتے ہیں دیش میں وکاس ہوتا ہو رہا ہے ان سے پوچھو کہاں ہو رہا ہے وکاس تو بھئیہ یہ بتا نہیں پائیں گے کہ وکاس کہاں ہو رہا ہے بس ان کے حساب سے وکاس ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے تو کہاں ہو رہا ہے جگہ کا تو ان کو ایکچل میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کر رہا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دست اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دو تو سنجے راوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے راہل گاندی کے بیانوں سے دکھی کیوں ہے بی جے پی راہل گاندی نے جو بھی بولا ہے وہ بلکل صحیح بولا سنجے راوت کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے پہلے تو دھیرے دھیرے کر کر دیش کے ساری سنستاؤں کو اپنے قبضے میں لے لیا خانون کی سنستاؤں کو اور پھر دھیرے دھیرے کر کر دیش کی سمپتیاں ڈانی اور امبانی میں باٹ دی بیج دی گروی رک دی اور اس کے بعد سنجے راوت نے کہا کہ جب اب راہل گاندی یہ سچ بولنا ہے تو بی جے پی بھاگتی ہے بی جے پی سے پوچھو کہ دیش میں کیا ہوا ہے تو بی جے پی کہتی ہے کانگریس کی وجہ سے ہوا اس نے ساٹھ سال پہلے یہ کیا تھا آپ کو بتا دیں سنجے راوت نے راہل گاندی کے اس بیان کا ذکر کیا ہے جس میں راہل گاندی بی جے پی کو گھیر رہا ہے اور بار بار یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا تھا اب سوال تو صاف ہے دوستو کہ بی جے پی کتنا ہی بھاگے لیکن بی جے پی کی سچائی لوگوں کے سامنے آ چکی ہے بی جے پی جانتی ہے دوستو مہنگائے غریبی اور بروزگاری جیسے مددے جو ہمارے دیش کی مددے ہیں ان مددوں سے بی جے پی بھاگ رہی ہے لیکن کب تک بھاگے گی اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہے پردان منتری بھلے ہی دوستو ان مددوں سے بھاگ لیں سچائی ہے یہ مددے بی جے پی کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں اور یہ آپ لکھ کر لے لیجئے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دستو اگلی جو بڑے خبر نگل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرشتے ہوئے نظر آئے دوستو جیہاں آپ کو بتاتے چلے نتیش کمار بولے بی جے پی سب کچھ بدلنے کی فراق میں ہیں پہلے وہ دیش کا اتحاد بدلنا چاہتی تھی اب دیش کی دھیرے دھیرے کر کر اور گد بنانے پر تلیب بھی ہے آپ کو بتاتے چلے ان کا کہنا ہے کہ ریل پر جو حادثہ ہوا ہے وہ تو بڑا حادثہ ہے ہی لیکن بی جے پی کے لوگ جو ہے اس میں بھی عبدہ ڈھونتے ہیں کبھی ریل حادثے پر چپ ہو جاتے ہیں تو کبھی اتحاس کی باتیں کرتے ہیں کبھی اتحاس بدلنے کی بات کرنے لگتے ہیں اور بی جے پی والے دوستو ان مددوں سے بھاگ رہے ہیں بھاگیں گے کب تک یہ مدد دیش کے مدد ہیں اگر اسی مددوں پر بات نہیں ہوگی تو پھر کن مددوں پر بات کی جائے پردان منطری اصل مددوں سے تو بھاگ رہے ہیں آپ جو ہے ہمیشہ ہندو مسلمان کی بات کرتے ہو مسجد مندر کی بات کرتے ہو کانگریس کا بٹن دبانے سے پہلے سوچ لینا یہ ووٹ کس کو جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب صاف ہے کہ آپ کہنا چاہ رہا ہے کانگریس کو جو ووٹ دے رہا ہے مسلم کی طرف جا رہا ہے تو اب جب آپ خود ہی ہندو مسلم کی باتیں کرتے ہو تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہو جاتا دوستو پھر نتیش کمار ہو ویسی ہو یا تمام بپکش کے نیتا وہ بلکل سج بولتے ہیں فیلال دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئیں سبسکرائب کر لیں پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیں